اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو لرن اینڈ ارن دوستو آج جو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں وہ ایک بہتی زبردست بزنس ہے جو آج کل آپ کو پتا ہوگا کہ ہر گھر کی ضرورت ہے مسالہ جات مسالہ جات ایک ایسا ایک ایسا پروڈکٹ ہے ایک ایسی آئیٹم ہے کہ جو آپ کسی بھی شوپ پہ بہ آسانی جو ہے وہ سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا تو آپ خود سیل کر سکتے ہیں یا آپ ایزا ڈسٹریبیوٹر آپ آگے سیلز مین رکھ لیں ٹھیک ہے دو طرح کی اس میں بزنس ہیں آپ یا تو خود سیل کریں یا تو پھر آگے ڈسٹریبیوٹر رکھ لیں تو اس میں جو پلان تیار کیا ہے میں نے وہ میں آپ کو اس کے بعد دکھاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ جو ہے وہ پروڈکٹ کی تصویریں دکھا دیتا ہوں کہ کیسے جو ہے وہ پروڈکٹ ہوتا ہے تو جناب یہ ہے آپ کے سامنے جو اس وقت یہ گرم مثالہ ہے جس کے اندر دارچینی اور جو دارچینی اور زیرا اور کالی مرچ وغیرہ لانگ جو بھی آر چیزیں وہ مکس ہوتی ہیں تو یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ گرم مثالہ کا پیکٹ ہے جو آپ شاپ کیپر کو دیں گے ایک یہ ہے اور اس کے بعد یہ آپ کے سامنے سبز علائچی ہے سبز علائچی کے بعد یہ کالی مرچ ہے کالی مرچ کے بعد یہ ہے ثابت دھنیا اسی طرح یہ حلدی پاورڈر ہے کل ملاک ہے یہ سفید زیرا ہے یہ سانف سبز چائے کشمش میوہ ٹھیک ہے اس کچھ پروڈکٹ یہ ہے وہ یہ آپ کے سامنے ہیں یہ سبز چائے اس کے بعد کشمش میوہ اور یہ دھندہ سا ہے جو لیڈیز گیر میں اکثر یوز کرتی ہیں اس کے ساتھ یہ خجور ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے انار دانا بادام میٹھا سوڈا جو کہ گرہلو استعمال میں یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ امبلی ہے یہ وہ پروڈکٹ ہیں جو زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں اس میں اور بھی یہ دیکھیں چھلکا سپگول ہے کچھ آئیٹم ایسے ہیں جو کم استعمال ہوتے ہیں لائک یہ ہے اور یہ ساگن دانا جیسے کہتے ہیں اور خشخاص اجوائن کچھ ایسے آئیٹم ہیں جو زیادہ استعمال والے ہیں وہ آپ جو ہے ڈسٹیبیوٹ کریں یا سیل کریں ٹھیک ہے کچھ ایسے آئیٹم ہیں جو کم استعمال والے ہیں آپ ان کو آگے سیل نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو ابھی اس کا میں پلان بھی آپ کو بتانے والا ہوں یہ کیسے جو ہے ہم اسٹارٹ کر سکتے ہیں کم انویسمنٹ سے آپ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ خود سے کرنا چاہیں سیل تو اور بھی اچھا ہے اگر آپ آگے اپنے سیلز میں رکھیں گے یعنی آپ خود ڈسٹیبیشن اگر کرتے ہیں کسی ایڈیا میں تو آپ کے لیے کیا بینیفیٹ ہوگا وہ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں پلان کی طرف تو جو میں نے پلان تیار کیا ہے وہ یہ رہا آپ اس پلان کو ایگزیگوٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے بہت ہی محنت کرنی ہے ٹھیک ہے تھوڑی بھی نہیں بہت زیادہ محنت کرنی ہے تو ابھی اس پلان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں انویسمنٹ آپ کی کتنی ہوگی جیسے کہ میں نے ویڈیو کی آہ تھامنیل پہ بھی لکھا ہے آٹھ ہزار تو اس کی انویسمنٹ جو وہ ساڑھے ساتھ ہزار کی بنتی ہے پر پیکٹ جو آپ کو پڑے گا یعنی آپ جب پرچیز کروگے آپ کو ایک سو پچاس روپے کا پکٹ پڑے گا اور توٹل آپ نے ڈیلی پچاس کم سے کم پیکٹ نکالنے ہیں اگر آپ خود سیل کرتے ہیں اگر آپ آگے سیلزمنٹ رکھتے ہیں لائک آپ نے دو سیلزمنٹ رکھیں تو آپ کے سو پیکٹ نکلنے چاہیے پر ففٹی پر سیلزمنٹ ٹھیک ہے تو اس حساب سے آپ کا سارے سات ہزار کا آہ جو ہے وہ آپ کے مال کی قیمت بنتی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے آگے اس کو ہول سیل پہ کس ریٹ پہ دینا ہے اور شوپ کی پر کا آگے کیا ریٹ ہوگا آپ کو کتنی انکم ہوگی وہ دیکھتے ہیں ہول سیل کی جو پرائس ہوگی جو آپ نے ایک پیکٹ شوپ کی پر کو دینا ہے وہ ایک سو اسی روپے کا ہوگا چاہے اس کے اندر گرم مسالہ ہو یا سب زلائچی جو کہ بیس روپے کا ساشے بنتا ہے ٹھیک ہے اور اگر اس کے اندر یہ جو ثابت دھنیا ہے یا ثابت دھنیا املی اناردانا اس کے علاوہ خوپڑا یہ جو آئیٹم ہیں یہ دس روپے ساشے والے لیکن کچھ آئیٹم بیس روپے ساشے والے ہیں ابھی جو آئیٹم بیس روپے ساشے والے ہیں وہ ایک سو بیس آہ ساشے ہوں گے پر پیکٹ میں ٹھیک ہے تو اور اگر دس روپے والے ہیں تو دو سو چالیس ہوں گے آہ سوڑی دو سو چالیس نہیں چوبیس ہوں گے یعنی دو سو شوپ کیپر کو ایک سو اسی کا دیو ہے وہ شوپ کیپر کو دینا ہے ہولسل ریٹ پہ آگے شوپ کیپر جب اس کو دس روپے ساشے کی حساب سے بیچے گا تو اس کو ایک پیکٹ پہ ساٹھ روپے بچے گا ٹھیک ہے آپ کو ایک پیکٹ جو ہے وہ تیس روپے کی بچت ہوگی آپ نے ڈیلی پچاس پیکٹ نکال لے ہیں تو پندرہ سو روپے کا آپ کو آسانی سے بچ سکتا ہے پندرہ سو کے حساب سے منتلی آپ کا پینتالیس ہزار بنتا ہے اگر یہی آپ سین یہ ساڑھے ساتھ ملٹی بلائپا فور تیس ہزار کا اگر آپ نے مال لیا ہے تو آپ کے چار سیلزمن ہے چاروں کو آپ نے جو ٹارگٹ دیا ہوا ہے وہ پچاس پچاس کے حساب سے ٹھیک ہے پچاس پچاس کے حساب سے آپ نے ٹارگٹ دیا ہوا ہے اور ان کو آپ جو ہے سیلزمن کو کیونکہ انویشمنٹ آپ کی ہے ٹھیک ہے انویشمنٹ آپ کی ہے سیلزمن کی انویشمنٹ نہیں ہے انویشمنٹ آپ نہیں کی ہوئی ہے سیلزمن جو ہے وہ صرف آپ کو سیل کر کے دیے گا تھے کہ آپ نے ان کو ٹارگٹ دیا ہے کہ بھائی آپ کو پچاس جو ہوا پیکٹ سیل کرنے ہیں ٹھپ آپ نے پچاس پیکٹ سیل کرنے ہیں تو پچاس کے حساب سے آپ نے ان کی منتلی ایک فکس آ منتلی ایک فکس رکھنی ہے سیلری اور آپ نے ان کو پر پیکٹ بھی کمیشن دینا ہے تو ابھی ہم وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کیسے ہو گا اس میں آپ نے یہ کرنا ہے جب چار سیلزمین ہیں آپ کے تو اگر ایک سیلزمین آپ کا گوھر سے سنیے گا اگر ایک سیلزمین آپ کا پچاس پیکٹ سیل کرتا ہے تیس روپے کے حساب سے دس روپے آپ رکھیں گے ٹھیک ہے تیس روپے میں دس روپے آپ کے ہوں گے بیس روپے جو وہ سیلزمین کو دیں گے وہ کس صورت میں ملے گا دس روپے آپ جو وہ اس کی سیلری میں آئیڈ کریں گے دس روپے اس کو کمیشن کے طور پر دیں گے اگر آپ پچاس کے حساب سے اس کی سیلری کرتے ہیں تو پندرہ آزار اس کی سیلری بنتی ہے پندرہ آزار یہ اس کا کمیشن بنتا ہے ٹھیک ہے تو پچاس پیکٹ اس کو آپ سیلری اس کی طبیعہ آپ کی پوری ہوگی جب وہ آپ کا ٹارگٹ پورا کرے گا کیونکہ کوئی بھی سیلزمین ہوگا اس کو سیلزمینی کے لیے اس لیے رکھا جاتا ہے کہ آپ کو وہ ٹارگٹ پورا کر کے دے ہر بندے کا دام سیلزمین کا نہیں ہوتا ہے نہ ہی یہ ایزی ٹراسک ہے جو سیلزمین یا آرڈر بکنگ کا کام کرتے ہیں ان کو بہت ہی اچھے طریقے سے سیلز کرنے کی جو ہے وہ آہ ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے تو آپ سیلزمین ہائر کر سکتے ہیں تو دس رپیا آپ جو ہے پر پیکٹ کا آپ خود رکھیں گے اگر پچاس رپیا پچاس پیکٹ ڈیلی کے ہیں ایک سیلزمین کے تو آپ کے پانچ سو رپے بن جاتے ہیں اسی طرح چار سیلزمین کے آپ کے دو ہزار بن گیا سیدھا سیدھا مہینے کا آپ کا تیس ساٹھ ہزار بے بنتا ہے ٹھیک ہے تیس ہزار کی آپ کی انویسمنٹ ہے ساٹھ ہزار آپ کے یہ بنتا ہے وہ سیلزمین کو آپ نے پندرہ ہزار پہ سیلری دینی ہے پندرہ ہزار پہ کمیشن چاروں سیلزمین کا ٹھیک ہے چاروں سیلزمین کا پندرہ ہزار پہ آپ آہ ان کو سیلری دیں گے پندرہ ہزار کمیشن ہو گیا اور آہ جو سیلز کا ٹارگٹ ہے وہ اچیو وہ کر کے دے گا تب ہی آپ ان کو آہ آہ یعنی کے آہ آہ ڈیلی کے آپ جو ان سے کیش لیں اور ٹارگٹ جو ہے وہ ڈیلی پورا کرے گا تب ہی آپ ان کی سیلری جو ہے وہ کلکولیٹ کریں ٹھیک ہے اور تب ہی جو ہے وہ آپ ان کا کمیشن ایڈ کریں تو بہت اچھا پلان ہے اگر آپ اس کو سیریسلی ورکنگ کرتے ہیں اس پہ سیریسلی کام کرتے ہیں تو اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں ساٹھ ہزار آپ کو چار سیلز بین کا ملتا ہے صرف آپ نے ان کو مال پروائیڈ کرنا ہے اب یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے کہ کون سے والا آئیٹم جو ہے وہ زیادہ سیلز ہوتا ہے ٹھیک ہے آہ لائک آپ کے پاس آہ بیس سے پچیس آئیٹم ہیں ٹھیک ہے بیس سے پچیس آئیٹم ہیں انجور ہینڈ اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا والا پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کا مارکیٹ میں زیادہ نکلتا ہے کون سے ایڈیا میں زیادہ آہ جو ہے وہ چلتا ہے کیونکہ دس روپے اور بیس روپے ساشے جو ہے وہ ہر جگہ تقریباً چل جاتے ہیں آہ کراچی کے اندر یا اندرون سین یا پاکستان میں کہیں بھی پنجاب میں یا کدھر بھی آپ یہ گام کرنا چاہتے ہیں اس لیے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ آئیٹم چاہیے تو آپ ہمارے ورسپ نمبر پہ کونٹیک کر سکتے ہیں اس وقت جو ورسپ نمبر میں یوز کر رہا ہوں زیرو تھری ون فائیو ٹو سیمن فور سیمن ایٹ ڈبل نائن ہے جو کے اس کے جو ہمارے چینل کے اب آوت میں بھی شاید لکھا ہوا ہے آپ اور کمیٹ میں بھی آہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں میں کمیٹ میں بھی وہ ورسپ نمبر لکھ دیا ہے تھانکس ور واشنگ فرینڈ اللہ حافظ